موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں محمد ساجد اور آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو خوش آمدید دوستو پچھلی سات ویڈیوز کے اندر آپ نے چائنیز اتدائی گرامر سیکھا اور انیشل اور فائنل کی مکمل تفصیل ہو جانا تو آئندہ جو آگے سب آگا رہا ہے وہ بہت دلچسپ سب آگانے والا ہے کیونکہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انیشل اور فائنل کے ساتھ بننے والے جملے کہ انیشل اور فائنل کو جوڑ کر جملہ کیسے بنایا جاتا ہے سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن دوستو نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میری پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھ لیں تاکہ ان کو آج کا سبق ایزی لی سمجھا جائے تو دوستو اب غیر تاخیر ہم سبق شروع کرتے ہیں اب ہم شروع کریں گے پھینین بنانا پھینین بنانا بہت آسان ہے پہلے انیشل لگائیں گے اس کی بعد فائنل لگا دیں گے پھینین بن جاتا ہے ابھی ہم ٹیبل کی شکل میں پھینین بنانا سیکھتے ہیں اور اس کا طریقہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں دوستو یہ ایک میں نے ٹیبل بنایا ہے یہ فائنل اور یہ انیشل لکھا ہے تو یہ انیشل کے نیچے جتنے بھی ہم نے وہ انیشل ورڈ پڑے ہیں لفظ پڑے ہیں آپ کو یاد ہے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہم اس کے نیچے ہی لکھتے جائیں گے اور آگے ہم ان کے آگے یہ فائنل لکھتے جائیں گے تو پھینین بنیں گے مثال کی طور پر دوستو جیسے اب یہ ایک انیشل ہے اب اس کے آگے یہ فائنل ہم اے ملائیں تو بنے گا پا ٹھیک ہے پا اور اسی طرح اس انیشل کا آگے یہ والا فائنل لگائیں تو پاو یہ فائنل ہے آو جب پو یہاں لگے گا یعنی بی یہاں آئے گا تو بنے گا پاو پاو ٹھیک ہوگا آگے فائنل ہے آئے آئے اب جب یہ انیشل یہاں لگے گا تو یہ بن جائے گا پائے پائے ٹھیک آگے یہ فائنل ہے آئی جب یہ انیشل یہاں آئے گا تو یہ بن جائے گا پائی کتنا آسان ہے اسی طرح یہ پی کو یہاں لے آئیں فا فاؤ فائے فائی اس طرح یہ اہم آگیا مو ما 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 فا فاؤ فائے فائی تو میرے دوستو اسی طرح سارے نیشل لگتے جائیں اور آگے فائنل ملاتے جائیں تو وہ کوئی نہ کوئی لفظ بنتا رہے گا دوستو اسی طرح اب یہ دیکھیں یہ میں نے انیشل چین کیا ہے چھر چھر شر اب ان کے آگے ہم یہ فائنل لگاتے جائیں گے آن تو جب یہ آئے گا تو بن جائے گا چان ٹھیک یہ ہے ان یہ انیشل یہاں لگے گا تو بنے گا چن ٹھیک اور یہ ہے آنگ جب یہ انیشل یہاں لگا تو بن جائے گا چان ٹھیک انیشل اور فائنل جوڑتے رہیں آگے چون ٹھیک اسی طرح یہ ہے چھر چھان چھن چھان چھون شر شان شن شان 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 دوستو جتنے بھی انیشل ہیں وہ آپ اس طرح لکھتے جائیں اور جتنے بھی فائنل ہیں وہ بھی آپ کا پتہ کتنے ہیں تو وہ آپ آگے لکھتے جائیں تو اسی طرح یہ اس ٹیبل کے مدد سے آپ بلکل آسان طریقے سے پھینین بنانا سکھ جائیں گے اسی طرح یہ بھی مثال دیکھ رہیں اب یہاں میں نے انیشل چین کی ہے اور آگے فائنل چین کی ہیں اب یہ ہے ت ڈی کو پڑھتے ہیں ت ان اب یہ انیشل اس فائنل کا آگے لگائیں گے تو بنے گا تین ٹھیک اسی طرح تر تون اس طرح اب باقی یہ جو رہے ہیں یہ آپ نے خود حل کرنا ہے یہ والے آپ خود سے اس کی مشہ کریں گے لتنے بھی انیشل اور فائنل آپ نے پڑھیں سب کو اسی طرح انیشل کو اس طرح لائن میں لکھیں اور آگے مکمل صفحے پر آگے فائنل لکھتے لیں اور ان کو ملا ملا کے آگے مشہ کریں بہت آسان ہے بہت مزا آئے گا اس کی بہت زیادہ مشہ کریں جی دوستو یقینا آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت دلچسپ بھی لگی ہوگی بنزا بھی آئے ہوگا آپ نے خود دیکھ لیا کہ فینین بنانا کتنا آسان ہے انیشل کے ساتھ فائنل لگاتے جائیں تو وہ فینین بنیتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب وہ کوئی نہ کوئی جو لفظ بنتا ہے ان کا معنی کیا ہوگا وہ ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں سیکھیں گے ہمارا انیشل اور فائنل کا کام مکمل ہوا اب اگلی ویڈیوز میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ